روس حصل میں ان کو بڑھ چڑھ کے آگے پیش کر رہا ہے کہ آپ سینٹل ایشیا کے اندر جو ہمارے بیززیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں ڈرونز کے لیے ایف ایٹی ایف بھی ایک ایسی تلوار ہے جو آپ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے پاکستان کو دباؤ ڈال کر وہ بھارت کے ساتھ جو بھارت کو پہلے انہوں نے ایک خطے میں نیٹ سیکریٹی پروائیڈر کے طور پر بیش کیا تھا اس کا نتی کریں گے پاکستان دباؤ میں آ کر ابات مان لے گا لیکن جب امریکہ آج بھی طالبان کو اپنا دشمن قرار دے رہا ہے تو پھر دنیا کیسے یہ طالبان حکومت کو سپورٹ کرے گی کیسے پھر ان پر پابندیاں نہیں لگیں گی کیسے یورپی یونین انہیں ایکسپٹ کرے کیسے امریکہ برطانیہ دنیا تو ان کو کبھی ایکسپٹ نہیں کرے گی کہ ایک ڈائلاغ شروع ہو چکا ہے یہاں پہ واشنیڈن ڈی سی میں یہ بل اکاسی ہے کہ انڈیاں کتنے سٹرونگ ہیں اور امریکنز کو کیا ریزرویشنز ہیں ہیلو فرینٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈے اس ویڈیو میں بتا رہی ہے کہ ریشیا نے امریکہ کو آفر کیا ہے اپنے سینٹرل ایشیا میں جو بیسیز ہیں اس سے ڈرون اڑانے کے لئے اس کی وجہ سے پاکستانی میڈے میں ٹینشن آگئی ہے اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریشیا کا پتا نہیں کس کی طرف ہے کبھی تو کہتے ہیں ہم کہ ریشیا ہماری سائٹ ہے چائنا کے سائٹ اور اس سے پتا چل جاتا ہے کہ ریشیا پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور ساتھی ساتھ پاکستان میڈے یہ بھی کہہ رہے کہ ایف ایٹی ایپ کی تلوار تو ہمارے اوپر لٹکے گی جب امریکہ سے پنگا لیا ہے ہم نے اور امریکہ اپنی ہار کا بدلہ ہم سے لینا چاہتا ہے جس کی وجہ سے اس سمیں امریکہ بہت گصے میں اور چاروں طرف لاؤ بھی کر رہے ہیں اس کا ساتھ دینے کے لئے ساری یوروپین کنٹری بھی ہیں اور ایشیا والی ساری کنٹری بھی اور یہی وجہ ہے پاکستان کو آگے جا کے بہت دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پہلے سے ہی پاکستان کمجور ہے اور آگے جا کے ایک نومی پہ اس کے اثر بھی دکھیں گے یہی ٹینشن پاکستانی میڈیا کو ستائے جاری ہے اور اس کا توڑ ڈھونے میں پاکستان اور پاکستانی میڈیا ناکام رہے ہیں آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں پابندیاں اور ان کا بل بائیس سینیٹرز نے پیش کیا ہے پاکستان پہ دباؤ بڑھایا جائے گا دباؤ زیادہ ڈالا جائے گا تلوار لٹکائی جائے گی یا الٹی میٹلی پابندیاں لگا دی جائیں گے اگر پابندیاں لگاتے ہیں تو پاکستان ان کے کس کام کا اور ایک ڈڑا ہوا دباؤ میں پریشر میں کام کرنے والا پاکستان ان کے کس کام کا سر اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا جان سار پاکستان کو دباؤ ڈال کر اگر وہ بھارت کے ساتھ جو بھارت کو پہلے انہوں نے ایک اس خطے میں نیٹ سیکریٹی پروائیڈر کے طور پر پیش کیا تھا اس کا نتی کریں گے پاکستان دباؤ میں آ کر یہ بات مان لے گا کسی حد تک پاکستان نے پہلے جو دباؤ پڑا تھا اس سے سیز فائر وغیرہ کی بات چیت تو ہوئی تھی اور پاکستان نے بکاردہ ایک سمینار بھی کروائے کہ بھی بیس ہونے چاہیے سب کچھ ہونے چاہیے لیکن وہ بھارت مانتا نہیں ہے تو شاید جو کچھ بھی امریکہ کر لے وہ پابندیہ لگا لے پاکستان کو درادھمکا لے وہ پاکستان کے لیے نقصان تو پاکستان کا کر سکتا ہے کیا وہ اس خطے قومن سے رہنے دینا چاہتا بھی ہے کہ نہیں ہے میں شور دن سے ایک بات کر رہا ہوں کہ امریکن فوج یہاں سے نکلی امریکہ اس خطے سے نہیں نکلا اور جب تک امریکہ اس خطے میں موجود ہے کسی ایک کسی شکل میں یہ خطہ سٹیبلائز نہیں ہوگا اور اگر سٹیبلائز نہیں ہوگا پاکستان کو پریشر ڈالیں یا نہ ڈالیں پاکستان کو تو ایسی مستع بن جائے گا روس اصل میں ان کو بڑھ چڑھ کے آگے پیش کر رہا ہے کہ آپ سینٹل ایشا کے اندر جو ہمارے بیسزیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں ڈرونز کے لیے اور لگتا ہی ہے کہ شاید وہ اسی کیپیبلیٹی کو سینٹل ایشا سے استعمال کرے گا ایفی ٹی ایف بھی ایک ایسی تلوار ہے جو آپ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے تو ہمارے پاس کیا اکھوڑ ہے تو پھر امریکی سینٹرز پاکستان کا احتساب کرنے کے لیے سینٹ پہ بل کیوں پیش کر رہے ہیں یہ کون سی نئی سفارتی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس انٹرنیشنل سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور امریکہ کی افغان جنگ ہارنے کی وجوہات کیا ہیں میں بات کروں گی اسی پر مجھے جوائن کر رہے ہیں اسلام علیکم بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا جنرل صاحب ایک تو چیز یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ امریکہ ایک طرف خود احتساب اپنی جنگ ہارنے کے اعتراف کرتا ہے دوسری طرف پاکستان کو ازمہ دار ٹھہراتا ہے دوسری طرف پاکستان پر پابندیاں لگانے کی بات کر رہے ہیں کل سینٹ میں بھی بل پیش کیا گیا یہ کیا کوئی نئی سفارتی جنگ شروع کرنا چاہا رہے ہیں امریکہ اس خطے میں لیکن جب امریکہ آج بھی طالبان کو اپنا دشمن قرار دے رہا ہے تو پھر دنیا کیسے طالبان حکومت کو سپورٹ کرے گی کیسے پھر ان پر پابندیاں نہیں لگیں گی کیسے یورپی یونین انہیں ایکسپٹ کرے کیسے امریکہ برطانیہ دنیا تو ان کو کبھی ایکسپٹ نہیں کرے گی اور معاشی حالات اس طرح کے ہے کہ انہیں دنیا کی سپورٹ کی ضرورت ہے طالبان کو یہ اب وہ نئے کھیل کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کیسے ہمارے اوپر دنیا خود معاشی پابندیاں لگانے کا جو امریکی سینٹ میں کل جو بل جو پیش ہوا وہ پھر یورپی یونین جی ایس پی پلاس پر غور کر رہی ہے پھر ایف ای ٹی ایف کا علاق معاملہ ہے ہم تو خود ان حالات میں اتنا زیادہ دھنستے جا رہے ہیں کہ یہ سیچویشن آپ کو نہیں لگتا یہ ہمیں بھی کل کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے اور ہم اس سیچویشن میں نہیں ہیں شادیہ ہمارے ساتھ یہ کب نہیں ہوا ہمارے ساتھ یہ کب نہیں ہوا جب سے ہم نے امریکہ کے ساتھ سکسٹیز کے زمانے سے الائنس کی ہے ہمارا اور تعلقات ایک ہی جیسے رہے ہیں وہ یہ تھے کہ یا پاکستان کو استعمال کرو یا ان پر سینکشن لگا دو تو پاکستان جب تک ان کی خدمت کرتا رہتا ہے پاکستان is a good ally جب ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پاکستان کی اوپر سینکشن لگ جاتی ہے we are used to it we can combat it اور پاکستان کو اپنے باقی جو options ہیں ان کو explore کرنا چاہیے یہ اگر پابندیاں لگانے کی اگر یہ bill pass ہو گیا اور پابندیاں لگانے کا وقت آیا تو this may be a blessing in disguise اور پاکستان میں اتنا talent ہے کہ ہم اپنی ذرخیز زمین اپنے طاقتور بازو استعمال کر کے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے بارشیں بھی برسیں گی کھانا بھی کھیں گے خود کا فیل بھی ہوں گے اور امتحانات میں سے گزر بھی جائیں گے اور امیر ساتھ امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں ساجد تارڈر صاحب ریپبلکن پارٹی کے رہنما ہے ساجد تارڈر صاحب میں ذرا آپ سے فیل لے لوں پھر میں آگے بڑھتا ہوں یہ فرمائیے گا کہ یہ جو bill آیا ہے وہاں پہ جو امریکن کمیونٹی ہے یا آپ لوگ جو ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور آپ کے سارے جو پلٹی سپنٹ ہیں میری طرف سے ان کو السلام علیکم میں یہاں شروع اس چیز سے کرنا چاہوں گا کہ ایک ڈائلاغ شروع ہو چکا ہے یہاں پہ واشنیڈن ڈی سی میں یہ bill آکاسی ہے کہ انڈین کتنے سٹرونگ ہیں اور امریکنز کو کیا ریزرویشنز ہیں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آنے والے حالات جو میں تھوڑا سا کوشش کروں گا پرڈکٹ کرنے کے حوالے سے کہ اگر چائنہ وہاں پہ ویکیوں فل نہیں کرتا اور امریکن انٹرنس وہاں پہ آگے چلتا ہے تالبان کو چیزیں مانتے ہیں تو پھر پھر اتنا اس bill کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن اگر چائنہ وہاں آتا ہے امریکن وہاں ریزرویشنز ہوتی ہیں تو یہ bill جو ہے ایک فاؤنڈیشن بنے گا آگے آنے والے حالات کے لیے اور پاکستان اور افغانستان امریکہ ریلیشنشپ ان کو ڈیفائن کر رہا ہے اس میں میں دو چیزیں منشن کرنا چاہوں گا bill میں جو میرے لیے سب سے زیادہ concern ہیں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے دو ہزار ایک سے دو ہزار اکیس تک کا ریکنڈ ہنڈڈ ایٹی ڈیز میں ریپورٹ ایک کانفیڈنشل ریپورٹ اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے اور دوسرا اس کے اینڈ کے اوپر جو لکھا گیا ہے کہ بھارت کو معاشی اور دفاعی لحاظ سے تو میرے لیے پاکستانی امریکن this is a huge concern حالانکہ اس کو میں بالکل کہوں گا واقعی میں مستر ایمبیسڈر صاحب کی بات کہہ نہیں کروں گا کروں گا میں ساجی تاڑر صاحب آتا ہوں اس میں نجودین شیخ صاحب یہ فرمایے گا کہ ساجی تاڑر صاحب وہاں بیٹھے میں ذرا فیل مل جاتی ہے وہ آپ کی باتوں سے بالکل اتفاق کر رہے ہیں لیکن